سر جس اہم مسئلے پر ہم آج اس ایوان میں بحث کر رہے ہیں میرا ماننا ہے سر کہ ہمارے بھارت کے آئین اور سمیدھان میں آرٹیکل فورٹی سیون میں اس کا ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا تھا اور اس سرکار کی ان کی اخل میں ان کی علم میں اضافے کے لئے کہنا چاہوں گا کہ یہ فورٹی سیون چومالیس سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اگر یہ ڈرگز پھیل رہے ہیں جو ہمارے ملک میں یہ دیمک کی طرح ہمارے اس ملک کی آنی والی نسل کو کھوکلا کر رہے ہیں اگر ایک دہشتگرد کا حملہ ہوتا ہے تو لوگ مرتے ہیں مگر یہ ایسا حملہ ہے کہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں تو اسی لئے سر میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت چومالیس کے بجائے فورٹی سیون پر زیادہ توجہ مرکوز کرے گی اور اس دیمک کو جو ہماری نسل کو برباد کر رہا ہے پورے ملک میں اس پر یہ سرکار کو اترنا پڑے گا اور اگر صرف اعلانات اور باتیں ہوں گی تو کچھ نہیں ہوں گا سر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ دوہزار اکیس میں سیونٹی ایٹھ تھاؤزن تری تھرٹی ون ایف آئی ریجسٹر ہوئے سر ڈرگس کے اوپر اور اسی سال ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں سر جو سیزرز ہوئے ہیں انڈی پی ایس ایک میں دوہزار اکیس میں بارہ لاک اور لیٹرز میں دیکھیں گے تو آٹھ لاک نووت ہزار قریب یہ سیزرز ہوئے سر اب سر آپ کے تلا کے لیے جو پولیس کا خرچہ ہوتا ہے جو پولیس کو گورنمنٹ دیتی ہے اب دیکھیں سر ڈیٹا ہے میرے پاس مثال کے طور پر ڈلی میں سر آپ ڈلی پولیس کتنا خرچہ کری دیکھیں سر نائنٹی نائن کروڑز ان کا بجٹ ہے تو ٹوئنٹی 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 ٹوئی سر بی میں صرف زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ خرچہ ہوا ہے اور آپ اس کا مخابلہ کریں گے اس دی مکہ جائشت گردی کا آپ دیکھ لئے سر آندھر پردیش آسام دیکھ لئے سر six percent expenditure on police you come to rajasthan sir only three percent of twenty twenty three west bengal out of ten thousand four and ten four percent now this is what is the main issue over here that you you don't we are not spending the money which is locat and how are we going to control this menace سر another important point انڈیا is sandwiched between two largest opium producing regions of golden triangle سر جس میں تھائیلینڈ ماینمار ہے اور گولڈن کرسنٹ ہے جس میں پاکستان افغانستان ایران ہے اور 70% ڈرگ ہمارے ملک میں سمندر کے راستے سے آتا ہے اب سمندر کے راستے سے آتا ہے تو بھئی آپ کی ذمہ داری آپ کیا کر رہے ہیں 70% ڈرگ سمندر کے راستے سے آتا ہے بہرے عرب سے آتا ہے اور بیو بنگول سے آتا ہے میری سرکار سے سوال ہی ہے کہ ڈیلنگ پوری ڈرگ ویب پہ ہوتی ہے اور بغیر وہ آپ کے سوفیر نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے دوسرا سر یہ جو ڈرگز کی پرچیزنگ ہوتی ہے یہ ڈرگ نیٹ ایسا ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے کرپٹو کرنسی سے ڈرگز خریدتے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس کیا لاحمل ہے تیسری بات یہ ہے کہ سر تیلنگانہ کی پولیس گوہ گئی تھی گوہ کی سرکار تاون کرنے تیار نہیں ہے تین بڑے گوہ کے ڈرگ کنگ پنس کو پکڑ کر لائے اور وہاں کی گوہ کی پولیس ان افیشلی بولی کہ آپ ایسا ٹریڈنگ پر نیو یر اتنیز ہر ٹریزم انڈسٹری گیٹ افیکٹیٹ ہم نے وہ بول رہے ہیں کہ ٹریزم انڈسٹری کو متاثر کر رہے ہیں اچھے وہ ڈرگ پین میں کون ہے سر اس کا نام میں لنا چاہ رہا ہوں انڈسٹری ایک ایسا یہ ہے کہ اسی لیے میں ہم سرکار سے امید کرتے ہیں سرم ختم کر رہا ہوں اچھے sir in court if you take this case to court now what will happen in court if drugs are seized they are shown seized but not sealed and that is where you get the bail آپ سے اس کو اس کو آپ سے نہیں کرتے there is so many lacunas 70% of drugs is coming through sea root it is for this government to stand up and deliver on it forget about 44 and remember about 47 47 is important article 47 because destroying the whole nation and lastly sir one simple experiment can be done on 31st December on all important cities of our country Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Chennai you tell them that we will check everyone پاریوری ریف پاریوری چلہوں ہیں 14 15 سنوے چلہوں نے ہیڈرابادتی کے پر تاکیہ اس کو سیر حلیطا درہتا ہے میں سنوے میں ارہا ہوں کہ گورنمٹ سے ایک ایک بھی اور آخری سیر یہ ایک تحرم ہے کیونکہ امیجر درگی افغانستان اور ایران اور پیپلے سٹیلے افغانستان ہمارا سے زیادہ محبت نہیں کرتے نفرت کرتے تو آپ اس کے لیے کیا کرنے والے ہیں افغانستان سے جو ڈرگز آ رہے ہیں سر پاکستان سے جو آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سب وہ رہے ڈرون سے آ رہے ڈرون سے آ رہے آپ کیا کر رہے ہیں سب کو معلوم آپ کو کیا کرنا ہے what they all say we have seized so much that is not the question how would you put an end to it what action you're going to take and I hope that the country will rise up we have to work together to stop this menace otherwise ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی شکریہ سر